اسلام علیکم مسٹر زیاہر آج میں موجود ہوں بحری ایٹون کراچی کارنیول کے بالکل سامنے کارنیول بحری ایٹون کراچی میں بہت ہی خوبصورت ٹورس پلیس ہے خاص طور پر فیملیز اور بچوں کے لیے اگر اس کی انٹری فیس کی بات کریں تو ٹو ہنڈرڈ روپیز اس کی انٹری فیس ہے اور اندر کی اگر بات کریں کارنیول کے اندر تو بہت ہی خوبصورت ریسٹورنٹس ہیں اگر میں نام لینا چاہوں تو استمبول کیو اور مختلف اور ریسٹورنٹس ہیں چھوٹے بڑ اور بھی ہیں اور اس کی خاص بات کارنیول کی یہ کہ یہاں پر بہت بڑی سکرین نصف ہے جس میں ہم میچ دیکھتے ہیں اور میچ کے اگر بات کریں تو آج بہت ہی خاص دن ہے آج فائنل ہے ایشیا کپ کی جس ایشیا کپ کا جس میں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں مدے مقابل ہیں اگر آج پاکستان جی جاتا ہے تو میں کل ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس ویڈیو کو آپ لازمی ضرور دیکھئے گا اگر پاکستان جی جاتا ہے اس میں میں جو میچ کے شورٹس ایڈ کروں گ خاص طور پر جب پاکستان جی جاتا ہے تو ادھر کیا سما ہوتا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں اور کتنی دمال یہاں پر ہوتی ہے تو وہ تمام چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل مسٹر زیاد سبسرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کر لیں تاکہ اسی طرح کی خوبصورت ہے انفرمیٹی ویڈیو آپ تک ٹائم لی پہنچ سکیں تو ابھی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آؤ میرے نال جی تو یہ ہے کارنیول کارنیول کا مین گیٹ یہ انٹرنس ہے اور یہ ٹیگٹ پوائنٹ ہے اور ہم ٹیگٹ لے چکے ہیں ٹو پرسنٹ چارٹسو روپیا اور ابھی ہم اندر جاتے ہیں آج رس بہت زیادہ ہے کیونکہ آج آپ کو بتا چکا ہوں فائنل ہے پاکستان اور سریلنکا کا اور آپ آج رس دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت یہ پارک ہے ابھی اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں سارا اور اگر اس کی بات کر لیں اس کی ایریے کی تو یہ تقریبا سات اکڑ پر یہ محیط ہے بہت بڑا پارک ہے اور یہ انٹری گیٹ ہے اور یہ چپ ہوتی ہے اس کو ہم وہاں پر کریں گے سکین اور پھر اندر جائیں گے استاد اگر اس ادھر دو بندے کھڑے ہو گئے پھر بھی جا سکتے ہیں نہیں 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 جا سکتے یہ جی ابھی ٹوکن اندر جان لگا اور آپ بھی اندر کھل جا کھل جا سم سم انٹر ہوتے یہ سین دیکھنے کو ملتے ہیں استاد تجھے کیا ہو گیا تو اپنا یہ پہلے مستی میں تھے ہاں بھلوگ ہو رہا بھلوگ ہیلو استاد اگر آپ یہ باشا باشا سلامت ویلکم کر رہے ہیں مہمانوں کے دل کی خیرائیت سے خوشامدی تشریف لانے بہت بہت شکریہ مرحبا مغلی مغلی سرکار باشا سلامت باشا سلامت باشا سلامت سے بھی ہم ویلکم کروائیں گے ملکہ صاحب بھی کھڑی ہیں باشا 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 اچھا یہ سارے مغل سلطنت کھڑی ہیں یہ ساری مغلی سلطنت ابھی اندر چلتے ہیں بچوں کے لئے بڑی اٹریکشن انٹر ہوتے ہیں مختلف ٹیٹوز یہاں پر انہوں نے کھڑے کی ہوئے ہیں جی تو ہم ہی انٹر ہو چکے ہیں یہ ہے پہلے نمبر پر آتا ہے استمبول میں تھوڑا سا آپ کو دکھانا چاہوں گا استمبول اور اس کے ساتھ کیو یہ کیو ریسٹورنٹ ہے اس کے بعد دی رائل سپیس ہے اور اس کے بعد کفیل ہے بڑے خوبصورت ایریا بنایا گیا ہے کھانے بہت اچھے ہیں آپ یہاں پر آئیں تو کھانا یہاں پر کھائیں اور وہ سامنے میں ادھر آپ کو لے کر چلتا ہوں وہاں پر بچوں کے لئے اور اس طرف اس طرف یہ پارک سیٹنگ ایریا وہ سکرین ہے اور ٹاس ہو رہا ہے پاکستان اور سری لنکا اور اس طرف کچھ یہ سین ہے پاکستان انشاءاللہ 110% جیتے گا کیونکہ پاکستان کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہے پاکستان کا بہت ایکسپیرینس ہے اور یہاں کے پر آپ سامنے لائیو میچ بھی دیکھ سکتے ہیں لائیو فوڈ بھی انجوا ہے کھانے میں کھانے میں ہمارے پاس کڑھائی بار بی کیو چینیز سٹیک سوپ برگر ڈرنک سا ہنٹی گریل اور سر آپ کے پاس مری بات سنو آپ کے پاس تمام چیزیں ہیں سر جو آپ کھانا چاہیں گے جو بھی فیملی کے رکویڈ ہوگا وہ انشاءاللہ تمام فوڈ کے پر آپ کے پاس کسی بھی فیملی کے پاس کریڈٹ کا ڈیٹیم کارڈ ہوگا وہ 110% accepted ہوگا لائیو فوڈ بھی انجوا ہے ہمارے پاس تمام فوڈ کے ہونے کے باوجود ہمارے پاس بٹ کڑھائی دیسی مرگا دیسی مکھان میں کیونکہ بٹ کڑھائی بھی ہمارے پاس سامنے دیسی مرگے کھڑوں میں لائیو آپ سامنے بٹ کڑھائی بھی انجوا ہے مرگا تو بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھو سامنے آج ان کو ہم نے رننگ کروا ہے ہم نے ان کی ریسنگ کروا ہے کیونکہ پاکستان کی میچ کی وجہ سے ان کے ساتھ ایکسائٹنگ مومنٹ بنایا جائے تو ہم نے ان کی تو ضرور ہم نے ان کی تقریبت ان کو چل محول میں رکھا ہوا ہے بہت شکریہ بجانہ جمشید اکبال جی آر اکی ابھی ہم جاتے ہیں سامنے بچوں کا playing area ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد یہ سیٹنگ ایریا سپیس پارک وہ سامنے بگ سکرین ہے جس پر میچ دیکھا جائے گا اور یہ بہریہ کے مطلب ہائی رائز بیلڈنگ ہے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان جیت چکا ہے اور پاکستان پہلے بولنگ کرے گا تو یہ اچھی چیز ہے بچوں کے playing area کی طرف پہنچ چکا ہوں بڑی خوبصورت گاڑیاں یہاں پر electric گاڑیاں ہیں جہاں پر آپ یہ رینٹ پہ لے کے یہاں پر بچے کھیل سکتے ہیں اور مختلف اور بھی یہاں پر جولے ہیں اور شیر وغیرہ اور گوڑے مطلب بڑا خوبصورت اچھے طریقے سے مینج کیا ہوا ہے بھائی سے پوچھتے ہیں بھائی جان اس کا کیا ٹکٹ ہے اس کا الیکٹک ہے الیکٹک ہے ساری ٹکٹ کتنا ٹکٹ ہے سواربے راؤند ہے یہ اس کی رد پورا راؤند ہوتا ہے مدب مینٹ پانچ پانچ منٹ پورا راؤند ہوتا ہے جتنی ٹائم لگے راؤند دے کے آتا ہے اور یہ کیا ہے یہ پوچھ کرنا پڑتا ہے اس کا بھی پورا راؤنڈ ہوتا ہے اچھا ان کا بھی پورا راؤنڈ ہوتا ہے ان میں تین منٹ لگے چار منٹ لگے پانچ منٹ لگا کے بچے آتا ہے اچھا اس کے آس پاس اس کی کیا ٹکٹ کیا بتائیے اس کی بھی ہنڈرڈ ہے یہ بڑا خوبصورت بچوں کے لیے پلینگ پلینگ ایریا ہے آپ دیکھا ٹکٹ پرائز بھی آپ نے بائی سے سنی اور اس کے بلکل ساتھ یہ بڑا خوبصورت فاؤنٹین بنایا گیا ہے اگر رات کو میں تھوڑا سا آپ کو ویو دکھاؤں گا ابھی لائٹنگ اون ہو چکی ہے ویسے بھی بڑا خوبصورت یہاں پر نظارہ ہوتا ہے وارٹر گر رہا ہے اس کا مختلف کلر چینج ہوتے ہیں جب فل اندیرہ ہو جائے گا تو اس کا ویو اور بھی نکھر کر سامنے آئے گا تو اگر اس کے ساتھ دیکھیں تو یہ بھی بچوں کے لیے جھولے وغیرہ لگے ہوئے ہیں فیملیز یہاں پر آئی ہوئی ہیں انجوائے کر رہی ہیں بڑا خوبصورت پارک ہے اور یہ بڑا اچھے طریقے سے ایک وال بنائی گئی ہے اور اس کی دوسری طرف پرابر فاؤنٹین ہے جو اوپر سے پانی گرتا ہے بڑا اچھا ویو آتا ہے لیکن آپ بیک سائیڈ پر ویو دیکھ سکتے ہیں بڑی اچھے طریقے سے پرنٹ کی ہوئی ہے تو بڑا خوبصورت ابھی میں آگے پارک کی طرف جاتا ہوں تو آپ کو دکھاتا ہوں پارک میں میں اچھے بات یہ لگی کہ یہ پارک تو میرے نام سے منصوب ہے زیاؤر رحمان پارک یہ ساری پارک تو یہ ساتھ اس کے بڑے اچھے سٹیچو بنے ہوئے ہیں بڑا خوبصورت اور ابھی ہم میچ کی طرف آئیں گے بگ سکرین کی طرف تو یہ ادھر میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہ چھوٹ چھوٹے ریسٹورنٹ اس کے علاوہ بھی ہیں وہ اس طرف تو بڑے ریسٹورنٹ ہیں یہ سامنے آپ کو چھوٹ چھوٹے ریسٹورنٹ بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ سٹنگ سپیس کتنی پیاری بنائی گئی ہے اور یہاں پر ہم میچ دیکھتے ہیں انجوائی کرتے ہیں آپ میری مختلف ویڈیوز میں دیکھتے بھی رہتے ہیں آج پر اپر میں کارنیوال پر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ سامنے بہر یہ کیا مین گیٹ ہے کتنا خوبصورت ویو آ رہا ہے مین گیٹ کا یہاں سے ہم لیز بگرہ لیں گے پررہ کیا لینا ہے آپ بتائیں نا کیا کھانا ہے یہ ایک لیز اور میں ساتھ مینور وارٹر ہی لے لیتا ہے یہ بہت اچھی نہیں ہے یہ تھوٹی شاپ پنی ہے اس کا نام کیا شاپ کا سوادشٹ کارنیوال سوادشٹ کارنیوال تو آپ کب سے یہ جلا رہے ہیں دو مہینے ہوئے جولائی پرس جولائی سے تو آپ کو مسئلہ تو نہیں ہوتا یہاں پر کچھ کام میں کیونکہ کسٹرمنٹ نہیں ہے یہاں پر اور یہ سرپ ابھی میچوں نے اس کی وجہ سے یہ لوگ نظر آ رہے ہیں ماننا نورمالی یہاں پر سیل نہیں ہے اچھا یہاں پر سیل نہیں ہے تو اس کا رینٹ پیرا کتنا تھوڑا بدا سکتے ہیں بس ففٹی ابوب ففٹی ابوب ہے اس کا رینٹ منتلی بہت زیاد ہے تو اس کا بھی دیفنیٹلی کوئی ان کے ریٹس میں بھی 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 ڈیفرنس ہوتا ہوگا یہ اٹی کا ہے وہ سکسٹی کا ہے سکسٹی والا جو لےز ہے وہ اٹی کا ہے اور سکسٹی والا سکسٹی کا ہے اور سکسٹی والا اٹی کا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی روپیز کا ڈیفرنس ہے یہاں پر تمام چیزوں میں ڈیفنیٹلی اتنا زیادہ رینٹ ہے تو وہ تو آپ کی ضرورت ہے تو یہ سین ہے یہاں پر جی تو یہ لے لیں اور ایک اٹھرنگ بھی دے دیں آپ نے کون سے مجھے رانی دے دیں ایک سٹنگ اور ایک رانی دے دیں تھندے والی وہ تھندے ہے بس ٹھیک ہے بس آٹلاسٹ ٹھیک نہیں نہیں میں رانی دوں گا اور ہماد اور نیاز بھائی کے لیے بھی دیں ان کے لیے کھوں لیا سٹری رانی دے دو دو رانی اور دے دے دو وہاں پر حماد اور نیال صاحب وہ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ہم دیکھے جائیں گے کیونکہ وہ ہمارے لیے جائے سپیس راک کے بیٹھے ہوئے ہیں جگہ راک کے بیٹھے ہوئے ہیں آگے مشکل ہوتا ہے جگہ ملنے میں یہ رانی کی دو سو کی ہے اور یہ کین کتنے کا سکنگ کا یہ رانی رانی دو سو کی ہے یہ سکنگ کا سکنگ کا سکنگ ہے جی تو نیال صاحب یہاں پر ہمارے لیے جگہ ڈھونڈ کے بیٹھے ہوئے ہیں نیال صاحب آپ کو بولا تھا وہ آگے جگہ ملی نہیں ہے تو جہاں ملی ہم نے وہی آپ کے لیے سیف کر لی آج ہے بہر جہاں بہت شکریہ سماد اور نیال صاحب یہ ہمارے پہلے ہیں سماد آپ کو بھی نہیں دی جگہ آگئی بس یار کیا کریں ابھی گھنٹہ پڑا تھا اور تقریباً کے لیے سوچا کہ آگے بلکل بیٹھیں گے اور بہت شکریہ سے سہی کلیئے نظر آ رہا ہے یہ صحیح ہے صحیح ہے یہاں پر ہم بیٹھ کر میں دیکھیں گے میچ کے شورٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ خوبصورت نظارہ ہے بحریٹوں کراچی کارنیوال کا اور کارنیوال کا سین کچھ اس طرح ہیں گہم گہمی اروج پر سارے لوگ یہاں پر میچ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جی تو دونوں ٹیم میں پاکستان اور سری لنکا گراؤنڈ پر آ چکی ہیں ابھی کومی ترانہ ہوگا یہ ہے جی ٹراپی جو آج دونوں ٹیم میں سے کوئی ایک اٹھائے گی پاکستان کا کومی ترانہ ہمیں اوپیہ بسکی کا اظہار سے اپنے کے لیے کھڑاؤں کی کھانا چاہیے ہو رہا ہم گرے ہیں کومی ترانے کے لیے ہماری عوام کی عددت میں کھڑی گئی کومی ترانے کی کھڑی گئی ہی روو بہورا ازا ہی رووو بہورا ازا آدھا آدھا ایسا ہے بڈ گوائین پہلا آور کروا رہے ہیں نسیم شاہ ہاہ سلٹ بول سلٹ بول اور وان بکرڈ گور کبھی خبر ہے ویلٹ ویلیوری آپ دیکھیں ریپلے میں ایساں ہاہ آئٹ کلاس بول آری شروف بول کروا رہے ہیں بول کی اور چانت ہوتا لے گا اور پاکستان آن پایا چھتے پر کی پہلی بول تھی یہ سوڈا بول سوڈا بول کی اوریا چھتا پایا بول کی اور گلی بول سرلنکا نینی بولر آئے بول کی اور این ایڈا سکھ یہ ہمارا سٹیڈیم ہے سٹیڈیم کھجا کٹ برا ہوا ہے اور پاکستان ٹیم زون میں آ چکی ہے بابر آزم اور رزوان بیٹنگ کے لیے آئے ہیں پاکستان ایننگز پہلی بول ڈارٹ ہوئی رزوان پہلی بول کو پاکستان ایننگز 2.2 آور بلیز رن زوان نے یہاں پر کون لگایا آپ ٹیپلے میں دیکھ سکتے ہیں سیل سرائیب اچھی چارڈ بابر آزم یہاں پر آؤد ہو چکے ہیں ریپلے میں دیکھتے ہیں آئے بارٹ کو چھوڑنے ہیں چھوڑنے کا یار بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں گھر زمان بھی یہاں پر سہلی بول پہ آؤٹ ہو چکے ہیں اور کلین بول اچھا سکس یہاں پر لگایا افتحار نے پاکستان میٹس میں دوبارہ واپس آ چکا ہے بائیس پر دو آؤد سے ابھی اسی رن ہو چکی ہے اور آپ چھکا چیک کریں یہاں پر یہاں پر تماشای جانا سٹارٹ ہو چکے ہیں کیونکہ پاکستان بلکل ہارنے کے قریب ہے لاسٹ ہو آسفری وہ بھی آؤٹ ہو چکے ہیں لاسٹ میٹ کے ہیرو نتیم شاہ لیکن کافی دیر ہو چکی ہے لیکن چوٹا پھر بھی لگا دیا لیکن گیارہ بولوں پہ 46 سلام نیری بھی ختم لیکن پھر بھی ہم میچ دیکھ رہے ہیں اللہ خیر کرے پریڈیم بھی ہمارا کالی ہو چکا تھا آثان گ discouraged سین طرقت آ yells اور chجك سرل لاکھے سرلانکہ سرل کردے سرلہ اور سرلینکہ سورلہ پیشتہ سرلانکہ سرلیٓ قومی سرل單کھے